ہمارے دور حاضر کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے یہ عامل حضرات یا ڈاکٹر حضرات حقیقی معنی کے اندر ان کو مرض کی تشخیص کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے پیشنٹ آتا ہے پیشنٹ کے بارے میں یہ نہیں پتہ جلتا کہ اس کو مسئلہ ہے کیا سب سے بڑا مسئلہ انسانی وجود کے اندر سے تشخیص کرنا ہے تشخیص ہو گئی تو الحمدللہ علاج بھی بہت جلد ہو جاتا ہے میں اس سوالے سے اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بات آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ غلط تشخیص کی وجہ سے ایک میڈل ٹائپ کا گھر جو ہے اس نے کتنا نقصان اٹھایا یہ سارا کام خراب جو ہے یہ باباؤں کا ہے جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جوک کے لوگوں سے مال بٹورتے ہیں لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کرتے حالانکہ یہ یہ بات جانتے ہیں روز محشر میں اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اس کے باوجود اٹکن پچو کا یہ سارا لیتے ہیں ظاہری علامات دیکھ کے یا ظاہری کنڈیشن دیکھ کے اس سے اٹکن پچو لگاتے ہیں میرے پاس ایک فیملی آئی کہ ہمارے بچے کو اس طرح مسئلہ ہے فیصلہ بات کے اندر ہی تو میں وزٹ کے لیے ان کے ہاں گیا میں گیا جا کے میں نے بچے کی کنڈیشن کو دیکھا اس کے والد نے اے ٹو زی ساری بات مجھے بتائی کہ کاری صاحب چار ماہ ہو گئے ہیں اس بچے کو ایسے مسئلہ بن رہا ہے پہلے شولڈرز کے اندر پین شروع ہوا گھٹنوں میں پین شروع ہوا اور ایسا ایسا جسم کے آزار رکنا شروع ہو گئے ہم ڈاکٹرز کے پاس لے کے گئے ٹیسٹ کروائے ٹیسٹ کے اندر کوئی چیز بھی نہیں آئی لیکن پھر بھی ڈاکٹر حضرات پھر بھی میڈیشن دے رہے ہیں یہ یوز کل لیں لیکن کاری صاحب چار ماہ کے اندر کسی قسم کا کوئی حفاقہ نہیں ہوا کبھی مرض بڑھ رہا ہے کبھی کم ہو رہا ہے اور ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ڈاکٹری مسئلہ نہ ہو پھر عاملوں کے پاس لے کے گئے کسی عامل کے پاس لے کے گئے وہ پانی کے اندر تبیز گول کے دے رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کے اوپر تو بہت زیادہ ایسا مسئلہ ہے جادور کا مسئلہ ہے ٹونے کا مسئلہ ہے کوئی کچھ مسگائیڈ کر رہا ہے میرے ساتھ کنٹیکٹ ہوا میں نے وزٹ کیا میں نے ان کے والدین کی بات کو اچھے سے سنا بچہ اس کی کنڈیشن تو اس وقت ٹھیک نہیں تھی لیکن میں نے پڑھائی شروع کی تھوڑی پڑھائی کے بعد بچہ بولا میں نے پھر ساری بات بچے سے پوچھی بچہ کہنے لگا قریباً عمر کوئی بارہ سال تھی بچے کی کہنے لگا کاری صاحب گرمیوں کی بات ہے میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا وہاں پہ دو چیزیں درخت سے میرے سامنے آئی ہیں وہ دن گیا آج کا دن آیا ہے میں نے کل کے اپنے والدین کو بھی یہ بات نہیں بتائی اس دن سے دن بہ دن دن بہ دن دن بہ دن میں میری کنڈیشن جو ہے وہ بدتر ہوتی جا رہی ہے خراب ہوتی جا رہی ہے تو مجھے وہ چیزیں نظر آئیں میں نے پھر اس کے مسئلے کو سنا میں نے پڑھائی کی وہ چیزیں حاضر ہوئیں میں نے ان کو قائل کیا الحمدللہ انہوں نے ہماری بات کو مانا اور یہاں تک کہ بچے کے عزار رک رہے تھے بچے کی زبان رک رہی تھی وہ اس حد تک خوف زدہ تھا اور کچھ نامنے حد عاملوں کے سامنے بیٹھ کے معصوم بچوں کے سامنے ایسی باتیں کر کے ان کو اور زیادہ خوف زدہ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بچہ بہت زیادہ خوف زدہ تھا میں نے الحمدللہ اس کو ہر حوالے سے مطمئن کیا اور اس کو یقین دھانی کروائی کہ بیٹے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہیں آپ کیوں گبراتے ہیں یہ چیزیں کچھ نہیں ہوتی ہیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی چیزوں کو میں نے قائل کیا اور ان کو نکالا الحمدللہ فلم فور دس منٹ کا بھی وہ ٹائم پیریٹ نہیں ہوگا اللہ رب العزت نے اس بچے کو شفاہ یاب کر دیا وہ بچہ جو چار ماہ سے چار پیسے نہیں اٹھ سکتا تھا اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکتا تھا الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس کو شفاہ یاب کر دیا بات کرنے کا مقصد یہ ہے یہ نام نہاد آمل مرض کی تشخیص نہیں کرتے صرف اپنے اٹکن پچوں کے ذریعے انہوں نے یہ چیز دیکھنے ہوتی ہے ہم نے لوگوں کے جیبوں سے پیسے کیسے نکالنے ہیں لوگوں سے پیسہ کیسا بٹوڑنا ہے کچھ خوف خدا کریں ان آملوں کو خوف خدا کرنا چاہیے خوف خدا دل میں رکھنا چاہیے اور پورے خلوص سے اللہ سے دعا کرتے ہوئے پیشنٹ کا علاج کرنا چاہیے اللہ کی ذات الحمدللہ شفاہ یاب کرتی ہے اللہ شفاہ دیتی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم ان نام میں ہاتھ آملوں سے جو تشخیص نہیں کر باتے لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کر باتے اللہ ہمیں بچنے کی تفیق عطا فرمائے اگر آپ مزید اس حوالے سے ہماری ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے اس چینل الشفاہ ہیلتھ کیر کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹس کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ